موسیقی مسجد کے باہر پورا محلہ جمع تھا سمندر خان کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اس نے دریاء خان سے جب پانچ برس پہلے قرض لیا تھا تو یہی وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی آئیشہ کی شادی بالغ ہونے پر دریاء خان سے کر دے گا سمندر خان اور دریاء خان ایک ہی قبیلے کے رہنے والے تھے ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور دونوں نوجوانی میں کراچی مزدوری کے سلسلے میں آ گئے تھے پھر آہستہ آہستہ ان کا خاندان اسی شہر میں بستہ چلا گیا ان کے بچے بھی اب یہی پیدا ہوئے اور ان بچوں نے کراچی ہی کے اسکول میں تعلیم حاصل کی اور ان کا مزاج بالکل بدل گیا وہ کراچی کے باسی بن گئے سمندر خان گودی پہ مزدوری کرتا تھا آج بھی کر رہا ہے لیکن دریاء خان نے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے ایک پرچون کی دکان کھول لی جو وقت اور حالات کے سید پانچھے سالوں میں ایک بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کی شکل اختیار کر گیا دونوں دوستوں میں آسمان ضمیل کا فرق ہو گیا لیکن تعلق ختم نہیں ہوا اسی تعلق کے حوالے سے جب سمندر خان اپنے کچھی بستی میں کمرہ تعمیر کرنا چاہتا تھا اس نے دریاء خان سے پانچ لاکھ روپے قرض لیے دریاء خان نے اس وقت کمالے ہوشیاری سے سمندر خان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ مجھے پیسے واپس نہیں چاہیے جب تمہاری بیٹی آئیشہ چھوٹی بیٹی بالغ ہو مجھ سے شادی کر دینا اور اس طرح ہمارا خاندان بھی ایک ہو جائے گا تعلق بھی بہتر ہو جائے گا اور رشتہ بھی شروع میں سمندر خان ان کی بیوی کو تھوڑا بہت اعتراض تھا پھر گریجولی حالات مجبوری اور ایک کمرہ تو اس چھت کے حوالے سے انہوں نے یہ وعدہ کر لیا آہستہ آہستہ بات گزرتی گئی گزرتی گئی اور جب بچی تیرہ سال کی کلاس ایٹ میں پہنچی تو دریہ خان نے سمندر خان سے اپنی امانت واپس مانگنے کا اسرار کیا ظاہر ہے لڑکی کے لیے بڑے اچھمبے کی بات تھی کیونکہ اس کی سہلیاں اس کی واقف اس کے ٹیچروں کو جب پتا چلا ان لوگوں نے سمندر خان کو سمجھایا آکے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے وہ بہت چھوٹی بچی ابھی پڑھ رہی اور پھر اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے سمندر خان چاہتا بہت تھا بیٹی کو لیکن دو باتیں اسے بار بار روک رہی ایک اس کی زبان ایک اس کا وعدہ ایک اس کے دوست کا وقت پہ کام آ جانا اور تیسری بات بہت اہم یہ تھی کہ سمندر خان اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ دوستی رشتے میں اگر تبدیل ہو جائے گی تو ہمیشہ کیلئے ہو جائے گی اس وقت پانچ لاک روپے دیئے تھے پانچ لاک ختم ہو گئے سوج بشار کے بعد سمندر خان نے فیصلہ کیا کہ یہ شادی ہو جائے گی جب بیٹی بالغ ہوتی ہے تو ظاہرہ ماں باپ کو اس کی فکر ہوتی ہے آئیشہ پڑھنے لکھنے میں ظاہرہ تیز تھی اسکول میں آلہ نمبر ملتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے سمجھانے کے باوجود جب زور زبردستی کی تو اس کے ٹیچروں نے گھر پہ نہ صرف ہنگامہ کر دیا بلکہ پولیس کال کر لی پولیس آگئی انہوں نے کہا جی اتنے کم عمر میں نہیں اس نے کہا جی یہ بالغ ہو چکی ہے اب یہ معاملہ پولیس سے ہٹ گیا انہوں نے کہا جی آپ بیچ میں دخل نہیں دی یہ معاملہ شریعت کا ہے ہم مسجد چلیں گے اس طرح مسجد پہنچ گئے مسجد میں پورا جمع غفیر تھا پورا محلہ تھا پورا محلہ یہ چاہتا تھا کہ اس بچی کو آزادی دی جائے فیصلہ کرنے کی اور بالغ تو ہو گئی ہے بائیولوجکل جسمانی طور پر لیکن ذہنی طور پر اب یہ اٹھارہ سال کی نہیں جو قانون ہمارا کہتا ہے اٹھارہ سال مسجد میں جب ایک میٹنگ ہوئی شریعت کے جو ہیٹ تھے وہ تشریف لائے عالم وقت اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا کریں گے اب باہر مجمع جمع غفیر لگائے کھڑا ہوا ہے شور مچارا اندر علماء کرام کا ایک پورا سمجھ جتھا بیٹھا ہو اور وہ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ بھئی اس کا حل کیا نکالیں بڑے علماء کرام انہوں نے عوام سے کہا آپ پر سکون رہیں ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کریں ایسا فیصلہ کریں گے جو اس بچی کے لیے بھی اور ان دونوں خاندانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا دو ڈھائی گھنٹوں کے طویل میٹنگ کے بعد عالی حضرت عالم وقت شریعت کے علم بردار اسلامی کانسل کے سربرست باہر تشریف لائے انہوں نے ایک نظر ڈالی چاروں طرف لوگوں کو دیکھا اور ایک عجیب و غریب سوال کیا آپ سب مسلمان ہیں ظاہر مجمع سکتے میں تھا اس نے کہا الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں انہوں نے کہا اللہ مانے پوچھا پھر آپ کون سا قانون مانتے ہیں ملک کا یا شریعت کا اب یہ اس قدر اچانک سوال تھا کہ سب نے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر یہ کہا ظاہر ہے شریعت اول ہے قانون بعد میں ہے ہم سب شریعت کے پیروکار ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ فوری طور پہ یہ تیرہ سالہ لڑکی سمندر خان کی بیٹی دریہ خان کے حوالے کر جیا ہے یہی شریعت کا حکم ہے سمندر خان اور دریہ خان گلے ملے مبارک بات دی مسجد سے نکلے اور دونوں خوش تھے کہ برسوں کی دوستی آج رشتے میں تبدیل ہو گئی سمندر خان گھر پہنچا اس نے بیوی پریشان تھی دوڑ کر اس نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا الحمدللہ معاملہ حل ہو گیا ہم دونوں خاندانوں میں خاندانی دشمنی سے بھی بج گئے ہم اور آئیشہ بیٹی ہماری ان کی دریہ خان کی بیوی بن جائے گی یہ بات آئیشہ کو پتہ چلی اس نے رونا دھونا شروع کیا باپ نے ایک نظر دیکھا بیوی سے کہا اسے سمجھاؤ اور باہر چلا گیا شام میں نکاح کے سلسلے میں چھوٹی بوٹی تقریب کے دریہ خان سے اس نے کہا تم شام میں مغرب قادر آجو نکاح کر دوں گا بیٹی کو ماں نے تھوڑی دیر سمجھایا کہ بھئی تم مغرب تک تیار ہو جانا اور پھر اپنے کام کا آج میں لگ گئی اثر کے بعد جب سمندر خان سوان کے ساتھ واپس آیا اس نے کہا بیوی سے کہ کیا تم نے آئیشہ کو تیار کر دیا اس نے کہا جی ابھی تیار کر دیتی ہوں سمندر خان نے کہا میں بھی تیار ہو جاتا ہوں نئے کپڑے بدل لیتا ہوں نہا کے ابھی آتا ہوں سمندر خان نہانے کے لیے چلے گئے کہ اچانک اسے بیوی کی چیخو دھار کی آواز سنائی دی دوڑا ہوا باہر نکلا تو وہ آئیشہ کے کمرے کے چوکھٹ سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی اس نے کہا خیریت وہ بھی دوڑا دوڑا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں پنکھے سے آئیشہ لٹکی ہوئی تھی یہی کہانی سمجھ میں آگئی اس نے سر اپنا دیوار کے ساتھ رکھا اس نے کہا اللہ تیرا شکر بیٹی چلی گئی شریعت محفوظ رہ گیا